ایندہ چار سال کے لیے دنیا کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ آسٹریلیا کا ٹاکس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ بھارت کی بیٹنگ جاری احمد آباد میں ایک لاکھ 32 ہزار گنجائش والے سٹیڈیم میں شائکین کا جو شروع پر دنیا بھر کے عربوں شائکین بھی ٹی وی کے سامنے جم گئے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی وننگ کامبینیشن برقرار ہے وکٹ خوشک ہے جلد وکٹے لینے کی کوشش کریں گے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کا ٹاوس جیتنے کے بعد بیان بھارتی کپتان روہد شرما نے کہا کہ ٹاوس جیتتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے شریک چیرمن پیپلز فاتھی آصف زرداری نے الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا کہا ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے تاہم انتخابات بروقت کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا بولے اس وقت ماحول انتخابات کے لیے سازگار ہے بیان میں پیپلز فاتھی کی فتح کی پیش گوئی بھی کر دی لاہور میں جماعت اسلامی کے زیرہ تمام غزہ مارچ آج بھی ہوگا خواتین اور بچے بھی شریک ہوں گے غزہ مارچ کا آغاز ایک بجے کیمپس پل پنجاب یونیورسٹی سے ہو گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق قیادت کریں گے غزہ میں سہونی درندگی انتہا کو جا پہنچی جنگی تیاروں نے چپے چپے کو کون میں نہلا دیا جبادیا کا سکول بھی اسرائیلی درندگی کا نشانہ بن گیا بموں کی برسات سے تین سو سے زائد افراد لکمائے اجل بن گئے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں الشفہ اسپتال کا گہراؤ اور تلاشی جاری چوبیس گھنٹے کے دوران اسپتال میں مزید چوبیس مریض انتقال کر گئے اسرائیل کا لیبنان کی سرحد پر بڑا حملہ حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا فیروز والا میں ونڈالا دیال شاہ کے قریب پولس احلکار کا ڈاکوں کا مقابلہ ڈاکو ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹ رہے تھے محمد پرویز نے للکارا تو ڈاکو نے فارنگ کر دی گولیاں لگنے سے احلکار محمد پرویز شہید ہو گیا ملک میں گیس کا بوران شدید تر ہو گیا گھروں میں کھانا پکانا مشکل کوئٹا میں بھی گیس پریشر میں کمی سے عوام پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ کچن میں گیس نہیں مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں ہوتیل مالکان بھی گیس سیلنڈر کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان محلیاتی تحفظ کے لیے انقلابی قدم اگلے سال دو سو بسے ملک میں لائیں گے جنرل مینجر ڈیو ایکسپریس شہریار حسن کی بول کے پروگرام بے پار میں گفتگو کہا فیول ایمپورٹ بل پاکستان میں بڑا بوجھ ہے الیکٹرک بسے چھوٹے روٹس پر شروع کر رہے ہیں سترہ الیکٹرک بسے چلائی جائیں گی موڈی کے ہندوستان میں انسانی جان بہت سستی اتراکھنڈ میں چالیس مزدور سرنگ کی خدائی کے دوران ملوے تلے پھس گئے مزدوروں کو ملوے تلے پھسے چھ دن سے بھی زائد گزر گئے امدادی کاروائیاں تحال کامیاب نہ ہو سکیں میس نکارگوہ بن گئی میس یونیو وارڈز تھائیلینڈ اور آسٹریلیا کی حسینائیں دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہی مقابلے میں چوراسی ملکوں کی حسیناؤں نے حصہ لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے ملوے تنزل یونیو وارڈز تلے پھس گئے